موسیقی کیسے؟ تمہارے موڈ کے بارے میں جو ہر وقت موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے نہیں میں ایسی نہیں ہوں میں بہت ہی نرم پرسکون اور امن پسند عورت ہوں مطلب پہلے سے ہی ایسی ہوں سمجھے آپ پہلے سے تو اب کیا ہو گیا ایسا موسیقی موسیقی محبت انسان کے لیے کتاب ہوتی ہے صرف ایک بار ہوتی ہے اور پھر بار بار دوبارہ نہیں کی جا سکتی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا تعلق پھر سے پہلے جیسا ہو جائے پتہ نہیں میں ابھی نہیں چاہتی ہے بار بار میرے ذہن میں آنے والے لمحے وہ یادیں جنہیں محسوس کر کے میں زندہ رہتی ہوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لمحے تم نے جیئے ہیں تمہیں ایسا نہیں لگتا کیا ہم میں کافی بناتا ہوں گرام گرام اچھی رہے گی اس وقت مجھے نہیں معلوم ایسے یہ سب کچھ کیا ہوا میں نے پتہ نہیں اس سے میں اسے کیا کہہ دیا ایسے اسے الفاظ بول دیا ایک دم پاگل ہوں میں یاسمین ویسے ہم میں سے کون جس انسان سے محبت کرے گا اس کو تکلیف کیوں دے گا یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کیا ہوا تمہارے ساتھ مجھے یقین ہے سودے سے الگ ہونے کے وقت تم نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا اور مجھے دیکھو یہ باتیں تو بس تم نے غصے میں کہیں ہوں گی ہاں ٹھیک ہے اب اسماعیل کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی وقت کے ساتھ سب سہی ہو جائے گا کیونکہ آخرکار وہ تمہیں جانتا ہے تم سے پیار کرتا ہے میں نے ایسی باتیں کریں سنان کہ وہ نہیں سنبھل پائے گا میں نے حق پار کر دی ہر طرح کی میں نے اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے سنان میں نے ایسا کیسے کر دیا نہیں معلوم شاید شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا سب صحیح ہو جائے گا اب رونا بند کرو ٹھیک ہے بس کرو تم نے رو رو کے اپنا حال برا کر لیا ہے سب کچھ وقت پر چھوڑ دو اچھا چھوڑ ہو جاؤ میری طرف دیکھو زرا تم ابھی بھی رو رہی ہو یہ صحیح نہیں ہے ہاں ہاں تم صحیح کیلئے کچھ سے غلط ہوگی ہے نہیں نہیں یہ جس بات ہی بن ہے ہاں صحیح کیلئے بس وہ اچھانک تجس سمجھ نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہاں ہاں میری لئے بھی کوئی ایسا مطلب نہیں ہے وہ تو بس غلط ہی سے ہوگی ہے میں چلی جاؤں گی ہاں ہاں جاؤ رو میں ایسا صحیح کروں میں چلتی ہوں ٹھیک ہے یہ لیجی بہت بہت شکریہ کوئی مسئلہ نہیں پی کر بتاؤ کیسی ہے کیا آپ یہاں پر گولف کھیلتے ہیں یقیناً کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو تمہارے ہاتھ تھنڈے کیوں ہو رہے ہیں مطلب میں ذرا گھبرا آ گئی نا کیونکہ گولف کھیلے نہیں آتا پہلے کبھی نہیں کھیلا نہیں پر میں سیکھنا چاہوں گی ابھی سیکھوں گی ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اللہ اللہ آپ کیوں مسئلہ ہوگا ہم بچے ہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر آؤ لاؤ لاؤ یہ مجھے دو میں وہاں رکھ دیتا ہوں اسے سٹک کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں آجو ویسے بہت سیمپل ہے بس اس کی ٹیکنیک آنی چاہیے اسے پکڑتے کیسے ہیں یہ جانا ضروری ہے لو پکڑو میں بتاتا ہوں تمہیں ضرور اسے یہاں سے پکڑو تھوڑا کس کے پکڑو اسے ٹھیک ہے کیا تم سچ مجھ سیکھنا چاہتی ہو اسے ہاں بھائی ٹھیک ہے تو تم تیار ہو تیار ہوں چلو شروع کرتے ہیں تم نے دیکھا میں نے کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا دیکھا کیسے گول کیا ہے میں نے تم مجھے اس ٹھیک دو میں سیکھ گئی ہوں نہ خود کروں گی میں کچھ کہوں گی یار وہ کیا ایسا کرتے ہیں اپوزٹ کھلتے ہیں تم الگ ٹیم میں میں الگ ٹیم میں کیا کہتے ہو بولو ہاں بلکل میں تیار ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تم شورٹ پاک ہاں چھلو سیکھ جرہ دیکھ کر شورٹ اچھا تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں موقع دیا ہے بہت شکریہ اب تم دیکھو گی اور بعد میں میری نکل گل ہوگی یہ بہت آسان اور سمپل گیم ہے اسے کھلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سمجھ گئی ہاں یہ لوگ بہت 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 مازریت بہت تھنڈ ہو گئی ہے یار تھنڈ ہو گئی ہے نا سچ میں ایک بار اور کھیل کے دیکھو ہو سکتا ہے نشانہ اس دفعہ صحیح لگ جائے جب تک میں تمہیں بتاتا ہوں جب تک تم صحیح کھیلتی ہو کھیلو سچ میں صحیح کاش اچھا ہو جائے ہسو مت اب ایسا کیا ہے اگر ایک گول نہیں ہوا تو ہس کیوں رہے ہو عجیب ہسے جا رہے ہیں ایک گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک بال ہی ڈونڈوائی تم نے مجھ سے بلکل بلکل اس میں اتنا کیا فنی ہے کیوں اتنی ہسے آ رہی ہے تم بال کو آواز دے رہی تھی ہو سکتا ہے مطلب اگر میں نے کیا خراب تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے نہیں آتا ہو جاتی ہے یار غلطی کا بھی کسی سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھے سے کر سکتی ہوں میرے خیال میں میں نے بہت اچھے سے کیا اور میں اچھی طریقے سے سیکھ گئی ہوں بس اس وقت صحیح نہیں ہوا کیونکہ وقت صحیح نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں یہ بات ہمیشے یاد رکھنا تم تمہیں کیا لگتا ہے مطلب آپ کو آپ بہت اچھا کھیلتی ہیں کیا تم کو سردی لگ رہی ہے ڈیفنی ہاں تھوڑی سی کچھ گرم پینا چاہوگی تم ہاں تو کیسے خاطر کریں گے میری ہاں ہاں چوکلیٹ سے ٹھیک ہے نا ہاں ہاں ہو گیا ہے بہت اچھا ہے مجھے دیکھنے دو ہاں سبردست ہے ایک بار اور چکنا ہے مجھے یار اجی ہو دی ہاں اس وقت وہ بھی ہارٹ چوکلیٹ کیا ہوا پسند نہیں ہے کیا نہیں پسند ہے مجھے تو پھر ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں مجھے اتنا اچھا آتا نہیں ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے میں آپ کو سکھا دوں گی بہت شکریہ آپ کا لیکن ایک بات ہے کیا کیا کچھن اس طرف ہے جی بلکل جی ہاں بلکل کچھن اس طرف ہے آئیے شکریہ می پلیشر ارے اب تم مجھے بتاؤ کیا ہوا وہاں فون آنا ہاتھ بکڑنا سب کچھ بتاؤگے تم مجھے بتاؤ بتاؤ جلدی بتاؤ کیا ہوا تھا آپ کی بیٹی کا فوراں مجھ سے پیار ہو گیا اور وہ فوراں پکل گئی وہ تو لاؤس انجلیس ساتھ میں جانا چاہتی ہے میرے کیا زیادہ خوشنا ہوئی ہے ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے میں نے اس سے بس کافی پینے کا کہا تو ہم نے بس ساتھ میں بیٹھ کر کافی پی لی مطلب دیکھو تو صحیح مزاق بھی کر رہا ہے تو کس سے سچ سچ بتاؤ لڑکے کیا بتاؤں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا سنو کیا میں نے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے پیسے دیئے ہیں ساف دل ہے اس کا ارے تم چپ ہو جاؤ نا سرا ساف دل ہے اس کا میں نے تمہیں سودے کا کریکٹر پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہے سمجھے ابھی پہلی بار ملنے پر پسند کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا نمبر بھی لے لیا ہے اب جو مقدر میں ہونا ہوگا ہو جائے گا دیکھو لڑکے اگر مجھے مقدر پر چھوڑنا ہوتا تو میں تمہیں نہیں رکھتا ہاں ٹھیک ہے میرا وہ مطلب نہیں تھا دیکھو میری جان اس دنیا میں مجھ جیسا ذہین انسان نہ دیکھا گیا اور نہ ہی سنا گیا اس لیے میں نہیں جانتی کہ تم کچھ ایسا کرو جو تم کر ہی نہیں سکتے تمہیں اپنا ہنر دکھانا ہے اب آپ کا رومانس ایمانداری وفاداری تمہارا پیار یا جو بھی ہے جس وجہ سے بھی تم جانے جاتے ہو بس تمہیں وہ سب کرنا ہوں ہاں میں ایسا ہی کر رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا اور سودھی کا ایک ٹینر کا پلان کروں گی اب اپنی ساری باتیں سب وہیں بیٹھ کر کرنا میں تمہیں بتا دوں گی خدا حافظ اس دنیا میں اتنا گھٹیا کام میرے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہوگا ایک اچھی لڑکی سے محبت کرنے کا کھیل کھیلنا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے کھیلوں کیا بات ہے ملاؤ ملاؤ میرے خیل سے ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہم گلاس لے آتے ہیں دودھ آخر میں ڈالنا ہے نا ہاں ہاں میں ابھی ڈالتی ہوں یہ رہا چلو دیکھتے ہیں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اس کی کیا آپ چکنا پسند کریں گے کیسی ہے اچھے بنیئے ہاں ہاں بہت اچھا ہے لاؤ چکو ہرگز نہیں مجھے میرا کب تو لینے دو ہاں بلکل بلکل ہاں پی کر تو لگتا ہے کہ یہ کام تمہیں بہت اچھا آتا ہے کیا اب کیا ہوا ہے کیا ہمیں ایک چھوٹا سا گھر لے لے تمہیں تو یہ گھر پسند تھا پسند ہے ہماری بہت ساری یادیں ہیں یہاں لیکن ایک نیا گھر نیا گھر لینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے جیسے تمہاری پرسی لیکن گارڈن والا گھر لیں گے ہم لوگ میں بہت سارے پودے لگاؤں گی ٹیمارٹر مرچ سب کچھ لگاؤں گی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کچھن میں بھی کام آئیں گے تو پھر کیسا لگا تمہیں میرا ایڈیا ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کشتی میں کھانا کون پکائے گا کشتی ہم گرمیاں کشتی میں گزاریں گے اور سردیاں اپنی گھر میں اور بھار کے موسم میں کہیں اور کیا تم سیریس ہو گاؤں گاؤں گھوما کریں گے ہم اور اگر تم بور ہو گئی تو گریس چلے جائیں گے پھر یا پھر اٹلی صرف ہم دونوں نا صرف ہم دونوں شاید ہم دینوں پہلے داروں پہلے داروں کیا دا یار اوہ زبردست زبردست تالیاں ہونی چاہیے ان سب کے لیے تالیاں ہونی چاہیے تو تم لوگ کام نہیں کر پائے ہے نا لیکن ہم نے تو لڑائی بھی نہیں کی لیکن کام بھی تو نہیں کیا نا ہاں بلکل زیادہ کام نہیں کیا یار اومر یہ کام ارجنٹ ہے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آرہا ارجنٹ سمجھے ارجنٹ اب اور میں تمہیں کتنی زمانوں میں سمجھاؤں تم ہس کیوں مجھے غصہ آرہا ہے میں سنبھا لوں گا ڈیفنی یہ ارجنٹ ہے بہت ارجنٹ ہے تم سمجھ رہی ہونا میں کیا کہہ رہی ہوں ارے ٹھیک ہے غصہ نہیں ہوں ہم کر لیں گے اب ہم خفہ نہیں ہے تو کام مکمل کرنا تھا نا میں سنان سے مل کے آتی ہوں یاسمین مادم کیا ہو گیا بتائیے نا مجھے لگا کہ دل کا طور پڑ گیا آپ کو ایسے نہیں کیا کرے نا نہیں 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 پڑا پڑا نہیں لیکن پڑ جائے گا دراصل میں کچھ اور سوچ رہی تھی بس پلیز کام کرو ڈیفنی پلیز جلدی کرو میں سنان سے بات کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے ہمار ہوں یاسمین ہمار ہوں یاسمین ہمار ہوں یاسمین ہمار ہوں یاسمین میڈم آپ سنان سر سے ملنے آئی ہیں میں کیوں آؤں گی سنان میرے پاس آئے گا کیا نہیں کچھ نہیں کیا وہ اپنے کمرے میں ہے جی ہاں وہ ہی ہے ٹھیک ہے ویلکم یاسمین ویڈم کیا آپ سنان سر سے ملنے آئی ہیں مار ڈالوں گی تمہیں داریا آری میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ اس طرح اچانک سے آئیں کیسا چل رہا ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں آہاں داریا گوڈ لک میری چاند وہ کس لیے کیونکہ وہ آپ کو بھرتی کر رہے ہیں اب گھوم کے دکھاؤ مجھے ارے آپ بھی موٹی کہیں گی میرے بال یاسمین جان تم کیسی ہو لڑکی تم نے اس بارے میں سنا کیا ہاں تو کیا ہوا ارے وہی بات سردار کی سردار نے جو کیا برباد کر کے رکھ دیا دوست تھا جب آپ اپنے دوست پہ ہی بھروسہ نہیں کر سکتے تو کس پہ بھروسہ کریں گے آپ ہاں کوئی وجہ ضرور ہوئی ہوگی ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے گورش یہ اس کی اپنی مرضی ہے کوئی بات ہوئی ہوگی میرے جسم کے تار پھٹ گئے بغیر چارج کیے موبائل جسا بن گیا میں میرا دل کوئی بکاؤ چیز نہیں ہے تم تنہا رہ گئے بیچاری کہیں گی میری جان کچھ تو سیونگ کی ہوگی نا ہائے مجھے گھٹن ہو رہی ہے میں سنان سے بات کرنے جا رہی ہوں جاؤ جان جاؤ جا کر سنان سے بات کرو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اے فضول سی لڑکی تو کیا آپ مجھ سے نہیں پوچھو گے کیا مطلب تمہارا میری ایکس کے بارے میں میری جان میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے جو میں یہاں پہ بیٹھ کے تمہاری تاریفیں کروں چلو جاؤ اپنا کام کرو اور سنو کچھ کھانے کے لئے لے کر آؤں جاؤ جاؤ بعد میں تمہاری کلاس ہوگی یاد رکھنا تم بہت مشکل ہوتا ہے ٹیالک بھلا کیا ہم دوبارہ چلیں اتنا فورس مت کرو میرے پاس بہت کام ہے آج سنان بھی میرے پیچھے پڑھا ہوا ہے یاد لیکن ہم صحیح سے انجوائی نہیں کر پائے تم چلی جاؤ اگر تمہارا دل چاہ رہے تو ٹھیک ہے میں تو جاؤں گی وہاں سے تصویری بھیجوں گی تمہیں ہاں ٹھیک ہے بھیج دینا خوش آمدید کیا حال ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو چہری وغیرہ سب کام کیسا چل رہا ہے ہاں صحیح ہے امار اور ڈیفنی وہ دوبارہ کام نہیں کر سکے ہاں لیکن وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور لڑے بھی نہیں بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہم کیا کریں گے وقت بہت کام ہے ہاں واقعی ہاں واقعی آج اچھے لگ رہے ہو تم ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے کیا ہو میں ٹھیک ہوں سنان کل رات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم ہاں صحیح کا چلو بات کر لیتے ہیں تاکہ ہوا میں نہ رہ جائیں تم سودے کے ساتھ ہو میں اسمائل کے ساتھ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تو ہمیں بھول جانا چاہیے یہ ایک غلطی تھی ہم اسے بھول جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھول جاتے ہیں بلکل ہاں وہ ایک غیر ضروری بات تھی ہم سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو تو پرابلم سالف بلکل 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 میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بے فکر ہو جاؤ ہاں ہاں بلکل میں بھی ریلیکس ہوں اوہ تو پھر میں چلتی ہوں ہاں جاؤ سی او سون سچ بتاؤں تو اس دن کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے چلتی ہوں سی او سون یار میں تو مس کرتے کرتے تھک گئی ملے بغیر ہی تھک گئی میں تو وہ کیا کر رہا ہوگا کیا وہ بھی مجھے مس کر رہا ہوگا شاہر نے کیا خوب کہا ہے میں کہ تم ایک سلام سے ہی ہار سکتے ہو کیوں مر؟ کیا واقعی؟ ہاں ہاں کیا چل رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم جا جاؤ کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ چل بھی رہا ہے یا نہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم عمر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کسی نے گھری ساسے لینا شکر دی ہیں اب؟ مشن کا ٹائم تو ختم ہونے والا ہے خیر بات نہ بدلو ابھی تک کوئی پروگریس نہیں آئی میرے پاس تُم کر لوگے اگر تُم کرنا چاہتے ہیں بیٹا اوما نہ حل ہونے والے چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے ایسا نہ کہیں آپ کیا بھی دیا ہلو تُم کہا ہو مجھے تُمہاری فکر ہو رہی ہے یا کل تُم ٹھیک نہیں دے بتاؤ مجھے کیا ہے میں آ جاؤں گی یا چھوڑو کام کو میں کسی بہانے سے آ جاؤں گی بتاؤ مجھے ٹھیک ہے ملتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑو کام کوسی بہانے پاس ٹھیک ہے ہلا درلنگ کیسی ہو ٹھیک میں ابھی ہوا کھانے ہی نکلی تھی اپنے دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں تمہارے کیا حالے کیا چل رہا ہے اگر تم عمر کی مطالق پوچھ رہی ہو تو تمہارے جاننے لیکن کچھ نہیں ہے نہیں میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہی میں بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں دیکھو تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں کیا یہ واہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کونسی جگہ ہے یہ کہ یہ تم نے بنایا ہے اس کے ساتھ بنایا ہے اس نے اس کے ساتھ دونوں نے ساتھ بنایا بہت برا ہوا میں کیا بول رہی ہوں تم بولنے والے تھے میں تو سننے والی تھی خیر بتاؤ میں کیا بتاؤں کہ یہ آسمین کے ساتھ کیا ہوا وہ اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دی ڈیفنی میری بھی ایک روح ہے وہ بری طرح پیش آئی کیا تم جانتی ہو میں محبت کے لیے کچھ بھی سہ لیتا ہوں پیار سے میں اپنی انا کو بیچ میں نہیں لاتا میں خود کو روکتا ہوں بس یہی میری بیوکوفی ہے اگر میں ایک گاڑی کو پڑا دو کلومیٹرز چلاتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ وہ دو کلومیٹر اور آگے جا سکتی ہے لیکن ایک بار کرنے والا دوبارہ بھی کر سکتا ہے ہاں بالکل کر سکتا ہے ٹھیک کہتو اسمائل زندگی ایسے نہیں چلتی ہمارے اتنے سخت فیصلے ہمارے اتنے سخت اصول ہماری محبت کیاڑے آ جاتے ہیں تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے اس سے بھی زیادہ ہاں اگر ضروری ہو تو میں اس کے بارے میں سوچوں لیفنی کیا تم اس بات کو لے کر پریشان ہو ارے ہاں چڑھو تیئے مجھے غصہ آتا ہے غصہ تم نہیں سمجھ سکتے ویسے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کیا کیا آیا لیکن کچھ برا ہے اے بری چیز ہے نا ان دنوں میری بہت پسندیدہ بنینی ہے شرماؤں مر جلدی سے بتا دو تو سنو میری بات کیا میں اندر آ جاؤں ارے کیا میری ہیلپ کر سکتے ہو اے بہت پسندیدہ بنینی ہے کیا تم اپنے باال ہٹھاؤ گی؟ ہو گیا بس ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے ایک منٹ شکریہ تمہارا چپل بہنی سمائی؟ ہاں پہن لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے؟ اوہ کیا خوبصورت زندگی ہے تم دونوں کی بھی تم لوگ تو ہمیں بھول ہی کہے ہو بس دونوں آپس میں ہی گھومتے رہتے ہو ارے یار کیسا گھومنا؟ تم جانتی ہونا ڈیفنی کتنا کام کرتی ہے؟ پتہ ہے مجھے اچھے سے جانتی ہو کہ کتنا کام کرتی ہے نیحان زبان سنبھال کے اوہ اگر نہ سنبھالو تو کیا کر لوگی؟ تمہیں آ کر سنبھال دوں گی تمہارا مو توڑ دوں گی اور تمہیں بات کرنا سکھا دوں گی اچھا آؤ ذرا بتاؤ مجھے کیا کر سب کیوں؟ ارے کیا ہوگیا کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ ڈیفنی بیٹھ جا بیٹھو تم تم دونوں بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب تم لوگ کیوں اتنا دکھی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اتنی اچھی خاصی زندگی تو گزار رہے ہو؟ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اسمائل یہ میاں بیوی بننا بہت مشکل ہے یار اب ہم لوگ بہت بور ہونے لگے ہیں ابھی سے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں قسم سے بہت پیار کرتی ہوں بس ہندی رو توجہ نہیں دے پائی تمہیں مجھ ماف کر دو ایم سوری یار تم پہ غصہ کیا میں نے مجھے تمہاری یاد بھی آتی تم جانتی ہو نا ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہو لیکن کیا کروں اتنا کام ہے نا شادی کے بعد اب سوشل لائف بھی بلکل ختم ہو گئی ہے آہ کتنی پیاری ہو تم یار بہت برا لگ رہا ہے مجھے تمہارے لیے میری جان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں بھی مجھے بہت تکلیف دی آئے تکلیف دی کس نے بتاؤ مجھے میری بچی کو کس نے تکلیف دی ہے موہ توڑ دوں گی میں اس کا کیا ہے یار ان لوگوں کا بک بک میرا تو دل ہی اڑ گیا یار آئے میری جان میری نہان میرا پھول میری جان میری بچی جوٹی شی آہ میری پیاری ڈیفنی چھلو مجھے پیاری ڈیفنی میں بھی کروں اللہ کے واسطے ادھر آ آہ میری جان آہ 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 میرا بچہ میری پیاری جان میرا چھوٹا سا بیر چھوٹا سا پرندہ میرا پھول میری چتلی آئے میری جان بہت پیاری ہو تم آئے بہت اچھا بہت اچھا آئے کورے سب کچھ بہت صبردست جا رہا ہے لگتا ہے میں نے پہلا لیول پاس کر لیا ہے میں خوشی سے پھولے نہیں سبھا رہا لڑکی تم ہر جگہ سو جاتی ہو اب یہاں پہ نہ سو جانا آئے میں خود کو سنبھال نہیں پارے کورے میں بہت خوش ہوں مجھے کتنے دن بعد کوئی خوشی ملی ہے اب بہت بھی ہو گیا اللہ سانس بھی لے لو یہ کیا طریقہ ہے میں ایک بات سوچ رہا ہوں اگر ہم سودے کے چکر میں لگے رہے تو ڈیفنی اور عمر کا کیا ہوگا آئے میں بھی یہی کہنے والی تھی پلان بنا رہی ہوں وقت کم ہے ہم اپنے دم پہ کرتے ہیں نیرو آخر میں فتح ہماری ہوتی ہے تھوڑا سا مرد بچا ہے ایک بات تو بتاؤ کیا اس نے اس لڑکی کو دکھا ہے مجھے تو دکھانا چاہیی تھا نا میری زندگی میں اس سے ملوا دوگی مجھے پھر جا کر میں سکون کا سانس لوں گا ملواوں گی میری جان بالکل ملواوں گی مجھے تمہاری پسند پہ بھروسہ ہے ہیلو ہی ہی ہم سودھے تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی تھے ٹھیک ہے کورے تم جھوٹ سمجھ رہی ہو نا ٹھیک ہے سمجھ گئی ہوں میں جب میں نے پہلی پہلی بار ڈیٹنگ کرنا شروع کری تھی تو میری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہوا کرتی تھی اب تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا کتنے دوست بنائے کتنے گل فرینڈ کتنے بائی فرینڈ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں ہائی کوریش تم مجھے خصہ دلا رہے ہو چھے پر جاؤں کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے میں باہر جا رہی ہوں اپنی دوستوں سے ملنے کون ہے وہ یہ کوئی نیا ہے کیا کہہ سکتے ہیں چلے میں جا رہی ہوں بائی ہائی کیوں اسی سے ملنے جا رہی ہے بھائی یہ لڑکی کمال ہے کمال ہے ہائی روزے بات کشی ہی ہو رہی ہے ہائی چھپ کرو ابھی میں کچھ مجھے نہیں کر چکتا ہائی میری دعا سن لی لڑکی اپنے بالوں کو دھولیا کرو اتنی جوے ہو گئی ہائی ہاں خوش تو میں بھی بہت ہوں سودے کہاں جا رہی ہو بیٹا باہر اپنے دوستوں سے ملنے تمہاری واپس ہی کب تک ہو چاید کبھی نہیں بیٹا کیا ہم دو منٹ بات کر لیں آو بیٹا سودے دیکھو میں تمہیں سمجھانی کی کوشش کر رہا ہوں مت سمجھائیں بابا آپ مجھے مت سمجھائیں عمر کو سمجھائیں ویسے بھی آپ اسے بہت سمجھتے ہیں دیکھ لیا میں نے میری ضرورت نہیں ہے آپ کو بکواس مت کرو دیکھو ہم بات چیت کر کے کسی نہ کسی طرح کا حل نکال سکتے ہیں تم بات کرو کی تو مسئلہ حل ہوگا نا بات کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے بابا آپ عمر سے بات کریں کیونکہ وہ سب سے صحیح اور سب سے اچھی باتیں بتاتا ہے میری جانے کے بعد آپ کو بھی سکون مل جائے گا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں جانے کا سوچ رہی ہو چہریس سے ملنے والے پیسوں پر کیسے زندگی گزارنے کا سوچ رہی ہو تمہیں لگتا ہے تم اس طرح اچھی زندگی جی سکتی ہو ہو سکتا ہے میں دادا جی کے پاس چلی جائیں تو بتائیے کیا یہ نہیں ہو سکتا یار تمہیں دیکھنا چاہیے تھا چاول بنانے کو علمپک لگ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن تم غلط انسان کے خلاف گئیں تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو ایسا کرنا پڑا کیا کروں ویسے کسی نے زیادہ مدد تو نہیں کی لیکن آہ ارے یار نیہان یہ کیا بات کر دی تم نے تم نے بہت اچھے چاول بنائے تھے یار کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا تو ہاں پکا ایسا ہی ہوا ہوگا انہوں نے پکا نانی سے بھی ایسا ہی کہا ہوگا ہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں وہ بے کس کا ہے تم کہاں سے آ رہی ہو ہم نے کچھ بکواس نہیں کی اللہ معاف کرے سچ میں ہم بہت برے ہیں یار بہت زیادہ برے ہیں سچ میں خیر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا اب تو ہو گیا کیا تم نے کیا کیا بتاؤ ذرا مجھے جاننا ہے بھولو بھی سچ میں ہوں جی اسمین میڈم ابھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آج آاؤں گی ہاں تو گاڑی کا ایسا کری ہے ٹھیک ہے مجھے جانا ہو گئی اسمین میڈم نے بولایا ہے کام کرنا ہے اس وقت مطلب پورا دن میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا اس وجہ سے میں منع بھی نہیں کر سکتی میں نے عمر کے ساتھ بھی کام نہیں کیا کام تو دور کی بات ہم تو آمنے سامنے تک نہیں آتے تم ابھی بھی عمر کی بات کر رہی ہو وہ انتظار کر رہی ہو کہ جلدی جاؤ ہاں صحیح کہہ رہے ہو میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں چلو میں جا دیوں سنان یہ چھپکے چھپکے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہو رہا ہے کچھ نہیں میرے بھائی تم ایسا کرو بیٹھ جاؤ میں تمہارے لیے پینے کے لیے کچھ لے کر رہا تھا تم آؤ آرام سے بیٹھو پہلے مجھے بتاؤ ہاں تم پور سکون ہو زیادہ ہی سکون ہو یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے پہلے مجھے وہ بتاؤ امدہ چیزیں کیسی چیز ایسے ہی رکھو میں آتا ہوں پاگل ہو کیا چلو ڈیفنی اندر چلو آپ ڈیفنی کیا ہے ٹھیک ہوں یہاں پہ یہاں پہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہائے سینان تم فوراں بات چھرو ہو جاؤ کچن میں ہوگا مجھے کیا بتا ابھی تو یہ ہی تھا کیا ہو رہے کچھ نہیں ہو رہا ہے تم نے بتایا تو نہیں دیکھو یہ روم بلکل خالی ہے میں نے نہیں بتایا کچھ بھی کسی کو تم دو منٹ کے لیے میرے ساتھ آو گی کچھ بات کر نہیں ہے تم رکو لڑکی لیکن ہو کیا رہا ہے ارے ہرکس نہیں تم یہاں ہیلو امر سر یہاں پر کیسے یہ تو یہاں ہے ہمیں ماف کرنا امر یہ کیا طریقہ ہے ہم لوگ کو ملوانے کا ہم بچے ہیں کیا تم چپ ہو جاؤ ہاں تم دونوں بچے ہی ہو مجھے نہیں پتا تمہیں زیادہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا مطلب ہے ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں بلکل ہم سب یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے یاسمین ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تم یہاں رکو گی ہاں ڈیفنی تم یہاں بیٹھ کر امر کے ساتھ کام کرو تم یہاں بیٹھ ہوگی اور جب تک تم کچھ اچھا نہیں بنا لیتی تم باہر نہیں جاؤگی ارے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چلو سنان ہم چلتے ہیں جا رہے ہیں مجھے